ہلو اسلام علیکم ایوی ون آئی ہاپ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے جیسے کہ آپ لوگوں کو بتائے کہ میں نے ورلڈ کی موسٹ فیموس پرسنلٹیز کی سیریز سٹارٹ کی ہے جس میں آج اس کے بائیو گرافی کو میں ریویو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ٹیپو سلطان اس کا پارٹ ون میں آپ لوگی یہ بتاؤں گا کہ اس کا جو انٹروڈکشن اس کا بچپن کس طرح موزرہ اس نے ایڈوکیشن کان سے حاصل کی اور اس کے باپ ہیدر علی اور ٹیپو سلطان ایک ساتھ ہو کر کسی مراتھا نظام اور برٹش کے ساتھ کس طرح لڑے اس کا پہلا جو فرسٹ انگلو 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 محسوس وار کس طرح ہوا اور سیکنڈ کس طرح انگلو محسوس وار ہوئی اس یہ سارا پراپر ہم دسکشن کریں گے ٹھیک ہے چلو ابھی ہم اس کی جو انٹروڈکشن ہے وہ دسکشن کرتے ہیں انٹروڈکشن میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا کس طرح اس کو ٹائگر وارک محسوس کی نام سے جاتا مانا جاتا ہے اور یہ گریٹ رور کس طرح ہوا اس کا کینگڈم اس کی سلطنت کس طرح محسوس نے اس نے چلائی اور یہ اس نے بہت بریو اور مسلم بریدین سکالر انہیس ٹائم اور یہ جو ہے نا بڑا بیٹا تھا حیدر علی کا اور اس کی جو ماں کا نام فاطمہ فخر النساء تھا اور یہ بیس نومبر ستارہ سو پچاس کو دیون ہیل میں پیدا ہوئے دیون ہیلن کی اور پریزنٹ دے میں جو اس کا ایک جو رسٹک ہے بنگر اور رولن میں پیدا ہوئے ٹھیک ہے اس کی جو ہے نا ریل نائم اس کا نام فتحلی نام ہے اور اس کو جو ہے نا کسی ٹیپو مستان کی نام سے بھی جانا جاتا ہے آگے ابھی چلتے ہیں اس کی ارلی ایڈوکیشن مطلب ابتدائی ایڈوکیشن کیا تھی ہیدر علی کیونکہ خود ہیدر علی نے ایڈوکیشن نہیں حاصل کی تھی این ایڈوکیٹڈ تھا مگر انٹیلیجن تھا اور اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹھے کو ایڈوکیشن دیا پھر اس نے اس کو ایڈوکیشن دینا چونکہ اس نے سب سے پہلے تو اسلامی تعلیم اس کو دی ایک مولوی مقرر کیا تھا جو کہ اس کو اسلامی تعلیم دے رہا تھا اور اس کے بعد اس کو ملٹری جو ایڈوکیشن دی وہ غازی خان نے بھی دی اور غازی خان وہ ایک گریٹ فوریر بھی تھا غازی خان جس نے اسے ملٹری جو ٹریننگ دی وہ شپیشل طریقے سے ٹریننگ دیستی اور اس کے بعد اس کو فرنچ ایک جو فرنچ فرین تھا حیدر کا حیدر علی کا ٹھیک ہے اس نے بھی ٹیپو سلطان کو جو ہے نا ملٹری ایڈوکیشن کے ملٹرینگ وغیرہ دی اس کو پراپر طریقے سے گائیڈ کیا لڑائی وغیرہ کا تیر اندازی میں اور یہاں تک کی میزار اور ریکوارڈ بھی اس نے منا لیے تھے اور ابھی چلتے ہیں کہ اس نے اور یہ بہت زیادہ یہ جو ہے نا جو اسلام کی خلاف کوئی بات کرتا وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا یہ یہ بہت ہی ریلیجس پرسن تھا اس نے جو ہے نا اردو بھی عشقواتی تھی اس کو فارسی اس کو عربک اور یہاں تک کہ اسلامی جو بکس تھی یہ اچھا شوٹر بھی تھا اچھا گھوڑے سوار بھی تھا اور یہاں یہاں تک کہ لیوریشپ بھی اس کے اندر تھی اور اس نے ہر ٹاؤن میں جو ہے ہر سٹی میں اس نے مزید تعمیر کروائی غازی اور جوہرہ نے قاضی وغیرہ کو پرموٹ کیا اسلامی ایڈوکیشن کی طرف پھر آگے بڑھتے ہیں کہ کس طرح ٹیپو سلطان ٹیکس طرح ٹھر ہم کس طرح یہ جو ہے نا اس نے تخت سنبھالا ٹیپو سلطان نے کس طرح جا کر اپنے تخت سنبھالا جب ساٹھ سال کی عمر میں ہیدر علی بڑا ہو چکا تھا تو ٹیپو سلطان نے اپنے ٹھیک ہے اور ہیدر علی کی فوت بھی ہو گئے وفات بھی ہو گئے ستارہ سو بیاسی میں اس کے بعد 29 دسمبر کو اور جو ہے نا یہ ایزا لیڈر کے طور پر جو محصول کے یہ کینگ بن گئے ٹھیک ہے اس کے پاس لیڈر آ گئے اس کو لیڈر کس نے بنایا میٹ صادق کے تعاون سے یہ بنا جو اس کے بعد وزیر بنا دیا تھا یہ بہت ہی اصول پرست تھا اور اور اس کی یہ اصول پرستی کہ یہ اپنے لوگوں کو ہی جو غلطی کرتے تھے ان کو ہی سزا دیتا تھا اور یہ بہت سال کی عمر میں ایزا لیڈر شپ کے طور پر ایزا کنگ ڈم اس نے سنبھالی تھے محصول کی اور آتے ہیں ابھی گیارہ مارچ ٹھیک ہے یہ گیارہ گیارہ مارچ ستارہ سو چھراسی کو بیٹش اسٹ انڈیا کمبری نے اپنے سلینڈر کی آہ سلینڈر کیا تھا اس نے ایک سائن کیا تھا جس میں اس نے آلریڈی کیا کیا تھا اس نے جو اپنے سپائیوں کے اور اس میں یہ ہوا کہ ریٹی آف مگوری اس میں یہ کیا ہوا سینڈ ہوا کہ آپ لوگ جس کسی سے لڑیں گے ہم آپ لوگ کے ساتھ ہوں گے ہم اپنے آپ کے سپائی دیں گے آپ کو یہ اس چیز میں مہدہ ہوا تھا آگے چلتے ہیں کہ ٹیپو سلطان نے ایک ایسا کیا تھا تاخت بنایا تھا جس پر وہ سونے سے بنا ہوا تھا اور یہ ہے نا اس کے اید ٹائگرز تھے جو چین کے ساتھ بندے ہوئے تھے اور ٹیچر کا بھی اس جو ہے نا ٹیپو کبھی اس پر بہت نہیں سکا انفارشنلٹی پھر اس نے اسلامی کوئن ایشو کیا جو ٹیپو سلطان اسلامی کوئن ایشو کیا تھے جو جو اربیک بھی ہوتے تھے جو کربی میں بھی ہوتے جو پراسی میں جو پریجن پریجن تھے اور اس کے بعد اس نے جو کہنا محسین جو محسورین تھے وہ کبھی اس کو انڈسٹین نہ کر سکے پھر آتے ہیں جو مراٹھا کے ساتھ محسور وار سٹارٹ ہوئی مراٹھا اس ٹیم میں بہت جو ہے نا پاور فل تھے مراٹھا محسور کے جو وار تھے جو حیدر علی تھے اس کا باپ تھا ٹیپو سلطان یہ بہت اس ٹیم میں جو اپنی ریاستیں تھی اس میں بہت لڑائیاں ہوتی تھی مراٹھا کے درمیان ٹیپو سلطان کے باپ محسور کے درمیان فادر حیدر علی کے درمیان اور اس کے بعد نظام کے درمیان یہ حیدر آباد والے ان کے درمیان بہت سی جو ہے نا لڑائیاں ہوتی تھی ناؤ بار ستارہ سسٹی نائن میں مراٹھا نے جو ہے نا مرسون پر آرمی کے ساتھ لڑائی شروع کی اور اس کی تیس ہزارہ تعداد تھی اس میں بہت بڑا حیدر علی کو لاؤس ہوا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد آگے ایک پالسی جنائے گئی کہ ان لوگوں نے میڈرال کرنا شروع کیا کیگڈم کے خلاف اور جو گیارہ فروری ستارہ سو ستر کو ٹیپو سلطان نے ٹیپو ہیلپ دا ٹھیک ہے اس نے مراٹھا سے رائز کیا اور ان کے ساتھ ایک محایدہ دیکھ پایا اس کے ایڈوائس لی پھر اس کے اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی سے جو ہے نا اس نے ہیلپ لینے کے جو ہیلپ لینے کے کوشش کی مگر جو ہے نا اسٹ انڈیا کمپنی والے جو بیٹیش لوگ تھے اس نے ریویس کر دیا جو ان لوگوں نے ٹیٹری جو معاہدہ تھا اس کے خلاف اگیس جا کر اس ان لوگوں نے ٹراپس دینا بند کر دیا اس کے بعد جولائی ستارہ سو بہتر کو ہیدر ستارہ سو سیونٹی فور کو سیونٹین سیونٹی فور کو اس نے سیونٹی وڈی ایڈ تک اس نے مدراز ٹیپو نے کنکور کرنے کا ہوا حصہ اپنے کینگڈم میں اس کی تیاری کرنا شروع کی اور اور جو ہے نا جو ہے نا بریو طریقے سے اپنے لوگوں کو بتانا شروع کیا پھر آتا ہے فرسٹ اینگلو میسوروار میں کیا ہوتا ہے فرسٹ اینگلو میسوروار کس طرح ہوئی اور اس میں کیا ہوا اور کون کون سے بیٹیش جو جرنیس تھے ان کو کس طرح شکست ہوئی یہ سارا اس میں پراپر دیکھیں گے پراپر طریقے سے ٹھیک ہے جب ستاروں سکسٹین سیونٹی سیون کو جو بیٹیش نے جو ٹھیک ہے ان لوگوں نے نظام اور مراٹھوں کے ایک ٹوگیدر کر کے اٹیک کرنے کا اس پر محصور پر اٹیک کرنے کا حملہ دیا کہ آپ لوگ ٹیپو سلطان کے علاقے محصور پر حملہ کرو محصور پر جب آپ لوگ محصور پر جب آپ لوگ حملہ کرو گے تو اس کے بعد مگر حیدر علی نے مینج کیا ٹو میک سپریٹ پیس ویدہ مراٹھا لیکن مراٹھا کے ساتھ کیا ہوا حیدر علی نے پہلے ہی مینج کیا ہوا تھا مراٹھا کے ساتھ جو انا امن کا مہدہ اور ٹیپو سلطان نے ستارہ سال کی عیج میں اس نے کیا کیا نظام گفٹس اس نے نظام کو گفٹس وغیرہ طاہر دیئے اور ان دونوں کو ریاستوں کو ٹھنڈا کیا اور بیٹش کو ابھی اکیلا ہو گیا تھا بیٹش ابھی جو ہے نا اکیلا ہو بار میں ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ اس نے جو اس نے کیا کیا سب سے پہلے تو اس نے صلاح کیا اور ان کو تحفہ دیئے گئے اور اس کے بعد ٹیپو سلطان نے کیا کیا کہ اپنے گھوڑوں کے ساتھ اور گھوڑوں کے گھوڑوں کے ذریعے انہیں مدراز پر اٹیک کرنے کا مشواہ دیا نظامیوں اور مراٹھوں نے اور اس کے بعد انگریز انگل کے والے جو انگریز کو ہاتھوں کئی بار شکست ہوئے مگر پھر بھی ان لوگوں نے ہار نہیں مانی تیرم انسل بیل کے ڈیڈ ناٹ اس کے بعد ان لوگوں نے کنٹیونی فائٹنگ کی جاری رکھی اس کے بعد مارچ سیونٹین سکسٹی نائن کو ٹھیک ہے مدراز کا محیدہ اٹھائے پایا ٹھیک ہے اس محیدہ کے ٹریٹی آف مدراز ہوئی ستانہ سکسٹی نائن میں آپ لوگ دیکھ سکتو اس پچر میں دیکھو کہ اس طرح شیر جو بیٹیش کے سپائی کو دبوچ رہا ہے اس سے یہ تھا کہ ایک سائنٹیفکی ایک اس طرح کے شیر بنایا گیا جس کے جاری لیون کی اور وہ بیٹیش جو میں سپائی کو دبوچتا ہے اس طرح ٹیپو سلطان نے کہا تھا کہ میں ہر ایک سپائی کو شیر کی طرح میں شیر کی طرح ہوں اور ہر بیٹیش سپائی کو دبوچوں گا اسی طرح اسی طرح ماروں گا پھر آگے بڑھتے ہیں جو سیکنڈ انگلو میسور بار سٹارٹ ہوئے ٹھیک ہے اس میں اس میں کیا ہوا حیدر جو حیران اپنے تقریباً نوے ہزار تقریباً حیدر نے کیمیڈن پر حملہ کرتے ہوئے نوے ہزار بار فوج تیار کیے اور اس کے بعد سر سر حیکل مرن جو کہ جو کے محسوروں کے خلاف پر تنوی فوج بھی تیار کی قیادت کی اور اس کے بعد ستمبر ان ستمبر سیونٹی ایڈ ٹیپو ہیز دا دس ہزار جو ہے نا ٹیپو نے گھوڑے سوار اور پیادوں کے ساتھ یوہینہ سر حیکل کو گھیر لیا اور چاروں طرف سے تقریباً چار ہزار انگلو انڈین ٹروپس یوہینہ ان کو قیدی بنائے گئے اور تین سو چھتیس لوگ جو بیٹش کے تھے وہ مارے گئے اس کے بعد کرنل بیلی کی نے مارچ کرنے سے انکار کر دیا لڑنے سے انکار کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر انگریزوں کو بہت بڑی شکست کا سامنا پڑا اور یہاں تک کہ انگریز واپس بھاگ گئے اپنے مدراز کی طرف اور یہاں پر ٹیپو سلطان سے بہت بڑی غلطی ہوئی کہ اس نے انگریزوں کو پیچھا کرتے اور انہیں مار دیتے یہ بیسٹ وے تھا اور یہی تھا کہ وہ انڈیا سے سب کانٹینڈیٹ سے چلے جاتے مگر ٹیپو سلطان نے ان کے ساتھ تیوٹی آف مدراز شروع تیپ آیا جس میں ان کو تاریخ کی بدترین شکست سے بدترین شکست دی گئی بریٹش لوگوں کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں شکست دی گئی بریٹش لوگوں کو پیچھا کریں